کاروباری دنیا سے آپ کو خبر دیں گے مسلسل تین ماہ ترسلات ازر تین ارب ڈالر آنا ملکی مالی مشکلات کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا اور سیز امپلائیمنٹ پروموچر زماہیر ادنان پراچہ کا کہنا ہے کہ حکومت کے حوالہ ہنڈی کی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن کے اثرات آنا شروع ہو گئے اگر حکومت مزید اقدمات کرے تو ترسلات ازر سنتیس سے اٹس ارب ڈالر سالانہ آ سکتی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند اشرف خان سے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ ترسلات ازر ایک بار پھر بہتر ہونا شروع ہو گئی اگز دوہدار چوبیس میں ترسلات ازر جو ہے دو ارب پچانوے کروڑ ڈالر موصول ہوئی کیا وجوہات ہیں کیسے بہتریوری جانتے ہیں اور سیز پروموٹر کے ماہر ہیں ادنان پراچہ موجود ہیں پہلے دیکھا جا رہا تھا کمی ہوئی تھی پچھلے سال اگز دوہدار تئیس میں دو ارب نو کروڑ ڈالر ہے دو ارب پچانوے کروڑ ڈالر ہے کیا وجوہات ہیں وجوہات اس کے اندر واضح ہیں جو ہمارا جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا فیڈرل کورمنٹ کی طرف سے اداروں کی طرف سے اور فیڈرل منسٹری کی طرف سے تو اس کے اندر انٹیریر منسٹری کے اندر اس کے انوالمنٹ کر کے تو یہ گھنڈی حوالہ کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا تھا اس سے یہ پچھلے تین چار مہینوں میں بہتری آئی ہے وہاں اگر آپ پچھلے سالوں میں کمپیر کریں تو پچھلے سال ان مہینوں کے اندر جو ریمیٹنسیز میں کم تھیں اس کے اندر اور بہتری لائے جا سکتی ہے اوورسیز ایمپلائمنٹ پر موٹر کے اندر بہت پوٹینشل ہے اس ٹائم پہ جو گل فٹیٹس کے اندر جو ورک فورس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم فلفل نہیں کر پا رہے اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں کہ ہمارے ویزے سٹیمپنگ اور ہمارے یوئی کے سیکٹر اور ہمارے جو قطر کے سیکٹر کے ہماری جو ہماری فورنڈ منسٹری اور ہماری جو ایچ ایر منسٹری ہے اگر اس چیز کے فوکس کریں تو ریمیٹنسیز کے اندر اور بہتری لائے جا سکتی ہے اور اگلے فسکل جیر جو دوہزار چوبیس دوہزار پچیس ہے اس کی کلوزنگ بہت اچھی ہم دیکھ سکتے ہیں سیکٹر جو مین پار کے ہیں وہ ہمارا کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے ہمارے یوئی ہے کتر ہے بہرین ہے امان ہے اگر ان کے ساتھ ہم جی ٹو جی ایک ایسے ایگریمنٹس کر لیں جس سے ہمارے جو یہاں سے مین پار کا بزنس بہتر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دوہزار چوبیس دوہزار پچیس فسکل جیر کے اندر مین پار ہم بڑھا بھی سکتے ہیں ریمیٹنسز کو سینتیس سے اٹھتیس ارب ڈالر پہ بھی لے جا سکتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ اہم تجاویز بھی دی ہیں جس میں کہا ہے کہ جو ترسلات زر ہے بہتر تو ہوئی ہے لیکن دیکھا جا رہا ہے پاکستانی ورکرز پچھلے سال کے مقابلے اس سال جو ہے کم جا رہے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویزے نہیں مل رہے تو حکومت سے یہ تجویز دی ہے کہ ایسے ایک دامات اٹھائے جائیں تاکہ پاکستان کا جی ٹو جی میٹنگ ہو اور یہاں پہ جو زیادہ زیادہ ویزا مل سکے جی